ناظرین مصر میں چھے اکتوبر انیس سو ایک آنسی کو جنگ رمضان کی یاد میں ایک فوجی پریڈ ہو رہی تھی اس طریق کو انیس سو تیہتر میں اسرائیل کی خلاف ہونے والی اس جنگ میں مصر اپنی کمیابی کا دعوے دار تھا اور اس لئے اس دن کو سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے ناظرین سلامی کے چبوترے پر مصر کے صدر انوار السداد اپنے نئے بحسنی مبارک وزیر دیفع ابو غزالہ کے ساتھ موجود تھے حاضرین میں دیگل سوارتکاروں کے ساتھ اسرائیل کے صفیر رموش ساسن بھی شامل تھے پریڈ کے دوران فیضا میں جنگی تھیا رہے میراج فورمیشن بنا کر پرواز کر رہے تھے زمین پر پریڈ میں شامل فوجی دستے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہے تھے ٹرک سے چار مسئلہ افراد چلانگ لگا کر اترے صدر کے سیکیورٹی پر معمور افراد اس حرکت کو پریڈ ہی کا حصہ سمجھے اس لئے کسی نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی اسلامی کے چبوترے کی طرف سے بڑھنے والے ان چار فوجوں میں سے ایک نے گرینٹ پھینکا جو نہیں پھٹا اس کے بعد اس نے مزید گرینٹ پھینکے اور باقی فوجوں نے فیرنگ شروع کر دی ناظرین یہ سب کچھ اتنا چانک اور تیز رفتاری سے ہو رہا تھا کہ وہاں بھگڈر مچ گئی ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے باغ رہا تھا صدر انور صداد اپنی جگہ پر کھڑے ہی رانی اور پریشانی کے عالم میں یہ سب منظر دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں حسین عباس نامی فوجیہ سنیپر سے انور صداد کی گردن رسینے کا نشانہ لیا انور صداد زمین پر گر پڑے اتنی دیر میں ایک اور حملہ آور عبدالحمید نے بھی اپنی ریفل کی سب ہی گولیاں سعادت کی جانب فیر کر دی نظرین بعددہ خون میں لطپت انور صداد کو ہیلیکپٹر کی مدد سے مادی ملٹری اسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ جانباز نہ ہو سکے کیپٹن خالد اسلام بولی اس روز انور صداد پر اس حملے کی قید کر رہا تھا حملہ آور کو موقع پر ہی گرفتار کیا گیا اور بعددہ انہیں صدائے موت بھی دے دی گئی انور صداد ایک حادثے کے نتیجے میں مصر کے صدر بنے 28 ستمبر 1970 کو دل کا دورہ پڑھنے سے عرب دنیا اور مصر میں مقبولیت ترکھنے والے صدر جمال عبدالناصر کی اچندک موت کے بعد انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا جمال عبدالناصر 1952 میں مصر میں بادشاہت کا تخت لٹ کر اقتدار میں آئے تھے ناظرین ناصر عرب قوم پرست اور سوشلیزم کے حامی تھے انہوں نے مصر میں ایک سنگل پارٹی سسٹم قیم کیا تھا جس کے دعا تو وہ سولہ برست تک مصر پر حکومت کرتے رہے ناظرین ناصر 1956 میں سویز کانال کے برعان میں ہیرو بن کر سامنے آئے تھے لیکن اس کے بعد 1908 میں اسرائیل کے خلاف مصر کی سرکردگی میں لڑی ہوئی چھے روز جنگ میں آرمو بالے کی پاسپائی سے انہیں گیارہ درچکہ لگا تھا جمال عبدالناصر کی سانہ امری لکھنے والوں کے مطابق اسرائیل کے خلاف جنگ میں ناکامی کے بعد ان کی صحت مسلسل گرنا شروع ہو گئی تھی اور انہیں 1969 میں جب دل کا دورہ پڑھا تو انہوں نے انوار سداد کا اپنا نیب بنا دیا تھا نیر سوز مصر کے لیے اہمیت کی وجہ سے جمال عبدالناصر اس کے مشر کے کنارے تک سینے کے علاقے پر اسرائیل کا کنٹرول ختم کرنے کی فکر میں تھے اس کے ساتھ انہیں اس سیڈ میں جنگ میں پاسپائی کی وجہ سے انہیں عرب دنیا کے لیڈر کی طور پر اپنی مکوبلیت میں کمی کا خدشہ تھا ناظرین سادت کے قتل کے لیے مصر کی فوج کے ایک نوجوان عبدالرحمن کو تیار کیا گیا اور یقینی بنایا گیا کہ عبدالرحمن کی پلٹرون پریڈ میں شریک ہو کر اپنے کام سر انجام تھے سادات کے جنازے میں امریکہ کے تین سابق صدر برطانی شہزادہ چارلیس اور اسرائیل کے وزیر آزم تھے لیکن سوڈان اور سومالیہ کے سوا کسی عرب ممالکہ کوئی رہنمائی شامل نہیں تھا سادات کی بیوہ جان سادت نے بعد میں تازیت کے لیے آنے والے عرب رہنمائوں سے جنازے میں آدم شرکت کی وجہ پوچھی تو ان کا کہنا تھا کہ جہاں دو پر اسرائیل کے وزیر آزم وہاں ہم نہیں آسکتے